بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دو سلمان حدر دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہلی خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا وہاں صورتیان بڑی دلچسپ ہو رہی ہے یا یوں کہلیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون پسے پردہ جو چاہ رہی ہے وہ عمران خان صاحب فرنٹ فوٹ پر آتا کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں عمران خان صاحب نے بتا دیا کہ وہ کس بیانیے کو لے کے مزید آگے تقدیت لیں گے اور عمام کے سامنے کس طریقے سے اس کو پیش کریں گے چاہے اس کے کہ مریم بی بی بھی اسی بیانیے پر کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن ان کے چچا میں اس وقت اتنی جورت ہے نہیں کہ وہ اس مریم بی بی کی اس خواہش کو سریعام پورا کر سکے ہاں چاہے اس کے کہ دوسری طرف میاں محمد نواز شریف صاحب کا بھی اپنا خود کیسز باقی ہیں انہیں پاکستان آنا ہے تو اس ٹیم ان کو سوٹ نہیں کر رہا لیکن بہرحال یہ ایسی ضرور چیزیں ہیں کہ جس میں مریم بی بی کی جہاں شکایتیں لندن میں پہنچ رہی ہیں وہیں مریم بی بی کی ایک خواہشات بھی پہنچ رہی ہیں لیکن عمران خان اس پر سختی سے عمل پیرا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میکن ان خبروں کی بنیاد پر بس یہ ساری باتیں کروں ایک کے بعد ایک ڈیٹیل آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں سب سے پہلے جی عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ صاحب کے انٹرویوز پکڑ لی ہے اب اس پر بات شروع کر دی بھی ہے اور بڑے تگڑے طریقے سے شروع کر دی بھی ہے بلکہ جنرل باجوہ صاحب عمران خان صاحب کے لگائے الزامات کی جوابات دے رہے ہیں اپنے کسی سپوکس پرسن وانی یا کسی سپوکس پرسن ٹو یعنی کسی رہ کسی کے ذریعے کر رہے ہیں جاویے چودی صاحب ہو جاتے ہیں اور اگر اس سٹیٹمنٹ کا اگر امپیکٹ خراب آ جائے تو پھر منظور علی خان یہ کسی اور کے ذریعے انسارب بازی صاحب کے ذریعے اس کی تردید کرتے ہوئے نظر آئے تھے بیسیکلی جنرل باجوہ صاحب میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ بلندر کر رہے ہیں اگر وہ گمنامی کی زندگی میں جانا ہی جا رہے تھا ان کو چلے جانا چاہیے تھا اتنے جواب نہیں دینے چاہیے تھے لیکن اب کہتے ہیں نا زبان کے دی تو مجھے مو سے نکال میں تجھے شہر سے نکال ہوں گی بلکہ ان کی زبان جو یہ مو سے نکالی ان کو شہر نہیں ہے امران خان صاحب کو دوبارہ ان کی زبان مسلمت پر بٹا رہی ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں بلندر پکڑ گیا جی امران خان صاحب نے اور بیانیاں بھی سیٹ کر لیا اور میں آپ کو کنفرم اطلاع دے رہا ہوں فرسٹ ہینڈ انفرمیشن کے ساتھ پورے سوشل میڈیا کو گائیڈ لائن مل چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کی بورڈ وارئیرز کو کہ آپ نے اس کے اوپر کھڑے ہو جانا ہے اب وہ وجہ یہ ہے کہ بقادہ رجیم چینج آپریشن کی انکواری کے حوالے سے امران خان صاحب نے مطالبہ کھڑا کر دیا ہے اور یہ مطالبہ اگلے چند دنوں کے در مزید طاقت اختیار کر جائے گا امران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے سب نے اعتراف کر لیا کہ رجیم چینج آپریشن میں نے کروایا تھا ٹھیک ہے ہماری ایکسپرٹیز رہا ہے تھی کہ امران خان صاحب ملک کے لیے بہتر نہیں اگر امران خان صاحب رہے تو ملک نہیں رہے گا چاہے اس کے کہ پھر ایک تردید بھی انہوں نے کہی کہ جاوے چودی صاحب نے اپنی طرف سے اخترار لگائی ہے میں نے ایسا نہیں کہا منصور علی خان جو دو سے ہمارے ان کے ذریعے انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے ایسا نہیں کہا لیکن خان صاحب کھڑے ہو گئے اس بات پر انہوں نے کہا جی بقیدہ کا اگر یہ ہے تو پھر سارے کولمی غلط ہیں جاوے چودی صاحب کے تو یہ سب چیزیں ہیں تو ان کے خلاف فوج امران خان صاحب نے کہا ہے جب انہوں نے اطراف کر لی ہے فوج کے اندر ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے جنرل باجوہ کے خلاف امران خان صاحب اس مطالبے کے ساتھ کھڑے ہو گئے مطلب کوٹ مارشل کی بات کر رہا ہے سادی الفاظ میں گبرانے والی کے باتیں بتاتے ہیں نا مطلب کوٹ مارشل کی ڈیمانڈ لے کے جا رہے ہیں امران خان صاحب فوج کے آدمی یہ جنرل آسف منیر کے پاس انہوں نے آسف منیر کی سب سے نیوٹرلیٹی ادارے کی ثابت کرنے کے لیے کہ جب ایک شخص تسلیم کر رہا ہے کہ میں نے کیا رجیم چینج آپریشن میں تھا جس نے امران خان صاحب کی حکومت ختم کی میں تھا جس نے پی ڈی ایم کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا میں تھا جس نے دس یارہ مہینے میں پاکستان کے جو بھی اس وقت حال ہوا ہے ایکانومی کے حوالے سے بھوک کے حوالے سے فلاس کے حوالے سے بجلی کے حوالے سے تیل کے حوالے سے گندم کے حوالے سے چینی کے حوالے سے جو کچھ ہوا ہے اس کا ذمہ دار میں تھا میں نے اپنی ایکسپورٹیز اور اپنی انٹیلیجنس اطلاعات کی بنا پر امران خان کو ملکہ نقصان دے ثابت کیا مجھے ایسا لگا ہے اس لیے میں نے پی ڈی ایم کو لا کے دی ہے یعنی اس وقت جو کچھ بھو رہا ہے اس کے ذمہ دار جنرل باجوا صاحبے خان صاحب اس طرح آنا چاہ رہے ہیں خان صاحب نے کہا پی ڈی ام اور اسٹیبلشمنٹ ایک ساتھ کھڑے ہیں اس وقت ٹھیک ہے اور رجیم چیج کی ویسے عوام اور اسٹیبلشمنٹ میں فاصلہ بڑھا ہے جو میرے پر ازام لگانے کی کوشش ادارے یا ڈیٹی ہیریز یا کسی کی شکل میں ایکس وائز کی شکل میں جو میرے پر لانے کی کوشش کیا رہی ہے کہ پاکستان تحریک کے انصاف نے فوج اور عوام کے درمیان فاصلہ بڑھا رہے ہیں کہ نو میری کوئی مسٹیک نہیں ہے نہ دس مینے پہلے رجیم چیج آپریشن ہوتا نہ اس کے صرحیل جنرل باجوا ہوتے نہ آج عوام اور اسٹیبلشمنٹ میں یہ فاصلہ بڑھتا ہے یہ سمجھنا ہوگا فوج کو اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات سمجھ نہیں ہوگی کہ اصل فساد کی جڑ اچھی بڑی بہتری پاکستان کی فورس کی جو ساخ ہے اس کو عوام کے اندر مندمل کرنے میں یا اس کے امیج کو خراب کرنے میں اگر کسی شخص کا کردار ہے تو کسی سیاستدان کا نہیں ہے وہ جنرل باجوا صاحب کا تو اس بیانیے کے ساتھ عمران قرآن صاحب آ رہے ہیں کہ ہم پہ الزام نہیں لگانا آپ نے پاکستان کی پولٹیکل پارٹی پہ الزام نہیں لگانا آپ نے آپ کو موجودہ آرمی شیف کو وہ اپنے ایکس چیف سے متعلق دیکھنا ہوگا انہوں کی یہ کنفیشن سٹیٹمنٹ سے متعلق ان کو دیکھنا ہوگا اور تب آگے لے کے چلنا جی مطلب دو باتیں عمران خان صاحب ڈیمانڈ کر رہے ہیں آئندہ جلسے جلوس میں عمران خان صاحب نے پورا زور دینا ہے کہ جنرل باجوا اعتراف کر چکے اور انکواری کر کے ان کو سزا دی جائے یہ بڑی کلیر بات ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلے بھی ڈیٹی آئی تھے اور اب بقیادہ چیف کی وجہ سے ادارے پر دیفنیٹلی پریشر ہوگا دیفنیٹلی پریشر ہوگا وہ کرتے کیا نہیں کرتے لیکن خان صاحب بلکل سوٹے سوٹے سارے بیانی ایک طرف اب خان صاحب اس کے اوپر کھڑے ہوں گے اس پر پوری عمارت کھڑی کریں گے کہ باجوا صاحب کی کنفیشن سٹیٹمنٹ آ چکی ہے اچھا جی یہی وہ پوائنٹ ہے کٹیرے میں لانے کا مطالبہ کریں گے یہی وہ پوائنٹ ہے جس پر پی ٹی آئی اور نون لیک جہاں جمعیت تھام نیل کے مطابق ایک پیچ پر آگئے ہیں مریم نواز بھی یہی چاہتی ہے مگر پسے پردہ چاہ رہی ہیں وہ پارٹی پر زور لگا رہی ہیں کہ جنرل باجوا پر آرٹیکل سکس کے تحت کاروائی کیجئے مگر چچا میں اتنا تپڑ کی در چچا کو تو لے کے آئے ہیں وہ کیسے کریں گے ابھی باپ کا ایک کیس ختم ہونا واپس آنا ہے اچھا جی ہو نہ ہو انہوں نے کہتے ہیں آرٹیکل سکس ہو یا نہ ہو لیکن یہ انیشیئیڈ کر دیں تاکہ کوئی نہ کوئی کام تو کریں استعمال تو کر سکیں اس آرٹیکل سکس کو دیکھیں ہم کھیلیں تو صحیح اس پہ کہ عمران خان کو لانے والوں کو بھی ہم اتصاب کریں تو پھر عمران خان کا بھی اتصاب کیا جائے گا اس طریقے سے لانے کی کوشش کی جاری ہے اور سب سے بڑی بات پارٹی کے ماضی میں سینئر نائب صدر وزیراعظم نے شاہد خاکان عباسی سامنے رات کو ایک بڑی زبدس کے سب کی سٹیٹمنٹ دیا وہ دل کی خواہش ہے نا وہ پپولے پوٹ رہے ہیں انہیں کہا بڑی اہم بات یہ کی کہ عمران خان جرنل باجوہ کے خلاب پٹیشن دائر کریں آرٹیکل سکس لگانے کا مطالبہ کریں شاہد خاکان عباسی بستمریک نون کے سابق وزیراعظم کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جرنل باجوہ کے خلاب پٹیشن دائر کریں اور آرٹیکل سکس لگانے کا مطالبہ کریں مطلب یہ چاہتے ہیں نون لیگ والے بھی یہی ہیں مگر عمران خان کے کندے پر رکھ کر رہے ہیں کہاں تپڑ نہیں ہے نا اتنی جورت نہیں ہے یہ پسے پردائی حرکت کر رہے ہیں خان صاحب فرنٹ پر آ کے بات کر رہے ہیں اچھا جی الیکشن کمپین میں ایک بات تو سمجھا گی کہ پی ٹی آر نون لیگ ان دونوں کی زبان پر جرنل باجوہ تو ہو گئی ہوگا یہ تھی ہے مگر بدقسمت یہ جرنل باجوہ ساتھ کی وہ ایک شیر بڑا زبادہ سے مجھے آتا نہیں ہے میں لہے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے لیکن بہرحال مستقبل میں لوگوں کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ سیاستدان رہتے ہیں طاقتور آگے پیچھے ہو جاتے ہیں زداری صاحب نے ایک بار کہا تھا کہ آپ تو چار سال کے لیے ہیں ہم نے ادھر رہنا ہے وہ بات آج پوری ہوتی ہوں مجھے رذر آ رہی ہے کیا کرے گے کیا ہوگا یہ اس طرح تو گمنامی کی زندگی ان کو نہیں ملنے والی جس طرح سے لگ رہا ہے اچھا دوسرا بائسنس کی بات ہو رہی تو الیکشن کمیشن نے ایک اور کٹا کھول دیا جی پی ٹی آئی کے خلاف اور اس کٹے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ خود وہ بقیدہ پارٹی بنا ہوئے خان صاحب کی یہ بات بھی ہنڈر پرٹنٹ دروست ہے کہ الیکشن کمیشن مکمل طور پر پارٹی بنا نیب کو خط لکھا جی الیکشن کمیشن نے کہ عمران خان نے نا کے پی کے ایک حکومت کا ہلیکاپٹر جو استعمال کیا تھا اس پہ جو پیسہ خرچ ہوا تھا وہ عمران خان سے ریکاور کیا جائے نیب کو خط لکھا الیکشن کمیشن نے اور مزید ہدایت کے دیئے کہ آپ عمران خان کا نادہندگان کی فرس میں نام شامل کریں نیب کو کا ہے اور وہ فرس ہمیں بھیجیں تاکہ ہم صادق اور امین جو عمران خان کا سٹیٹس ملاوانے سپریم کورٹ کی طرف سے اس کے خلاف کاروائی کی جا سکے پھر وہ ناہی لیا ہے وہ دو چیز جو چیزیں اپنی جگہ پر اپنی جگہ پر موجود ہوں گے تو الیکشن کمیشن نے اپنے پارٹی ہونے کا ایک بار پھر ثبوت دیا اس موقع پر جب دنیا پجاب اور کے پی کے الیکشن اور عام اتخابات کی بات کرے وہ عمران خان کی گڑا کھودنے میں لگے ہوئے ہیں اور ناہی آپ کو ایک ٹپ کر رہے ہیں کہ جو مرضی کر دیں کہ کرنے سے کیا ہو جب اللہ ایک طرف ہے تو پھر کیسی بات کی جا سکتی ہے اچھا ان کا بھی یہی آل ہونا ہے جو جنرل باجوہ صاحب سے کہا ہو رہا ہے نا ان کا بھی یہی آل ہونا ہے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ان کے موں سے نکل رہی ہیں ارکتیں تو نکل رہی ہیں بعد بھی نکل رہی ہیں ایسا ہی ہوگا عربی چیز صاحب برطانیہ سے یو اے ای پہنچے یو اے ای کا دورہ کی اچانک ہے اور ملاقات میں تو یہ کہا ہے دو طرف معاملات پر بات ہوئی ہے یہ وہی یو اے ای کے سر برائن لیان صاحب جو ابھی پیشلے دنوں پاکستان آئے تھے اور اسلامباد میں آنا تھا انہوں نے پورا اسلامباد بند کر دیا گیا تھا کہا گیا تھا کہ موسم خرابے نہیں یہ بدقسمتی تھی پاکستان کی کہ وہ رہی میار خان شکار کرتے کرتے واپس یو اے ای چلے گئے یہ بدقسمتی تھی پاکستان کی یہ پاکستان کا وزیراعظم ترکی جارہا تھا زلزلے میں بغیر کسی وجہ کی اور وزیر خارجہ ایک دب وہ کینسل لیں گا بھائی آپ کا پروٹوکول دیں گے لوگوں کی مدد کریں یہ دو بہت بڑے سیٹ بیکس ہیں میں اس پر بہت لمبی گفتگو کر سکتا ہوں یہ دو تماشے ہیں یہ دو تماشے ہیں وزارت خارجہ پر یہ یو اے ای کا سربراہ شکار کرنے آئے اسلامباد کی ڈیٹھ دی پورا اسلامباد چوک کیا بند کیا وہ نہیں پہنچے گے محسن خراتہ حالانکہ میں ایک محسن خراتہ نے کہا تھا نہ اسلامباد اور نہ باولپور ریمی آرخان ویلی میں کہیں بدل نہیں تھے یہ بہت بڑا اتماع چاہتا دوسرا ترکی کا دورہ ڈیسائیڈ کر کے وہاں نہیں گئے اور اے پی سی جی تھی اس کو کینسل کیا یہ بہت بڑی بات ہی خیر دو طرفہ معاملات کی بات ہو رہی ہے اصل بات یہ ہے کہ آئی ایم اف سے ممالک نے کہا تھا سعودی عرب و یو اے نہیں کہ آپ آئی ایم اف سے ڈیل کرنے پھر آپ کو ہم خرچہ وغیرہ دیتے ہیں چیزیں وغیرہ ہم آپ کو دیتے ہیں یا آپ کے لونز وغیرہ جو کچھ بھی ہے اس پر ہم بات کی جا سکتی ہے اور شہباز شریف صاحب نے بھی درخواست کی ہوگی پہلے بھی فوجی کرتے ہیں مہار سے متعلق انہوں نے کوئی بات کی تھی دنیا نیوز کے پروگرام میں اور رمیش خانہ دالہ چلے گئے تھے تک حزت کے دعوے پر شہباز گل کل ان کے گھر گئے معافی مانگئے اور اچھی روایت انہوں نے معاف بھی کر دیا کہ میں آکے نہیں پڑھوں گا یہ اپ ڈیٹس نہیں فیڈ بیک سے متعلق مجھے ضرور آقا کی جائے کا چینل دیکھیں تو سبسکرائب کرتے ہیں اللہ وآلہ محمد وآلہ محمد